السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورة البقرہ کا آٹھوار رکو پڑھیں گے سورة البقرہ مدنی سورت ہے اس سورت کی 286 آیات اور 40 رکو ہیں آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس رکو کا رپیٹ کرنا ہے تاکہ ویڈیو کے مکمل ہونے پر آپ کو یہ رکو اچھے سے تجوید کے ساتھ آ جائے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن ان الذین نون مشدد پر غنہ کریں گے یا مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑنا ہے آمنوا کھڑی زبر کو اور واو مدہ کو ایک ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے والذین یہ بھی یا مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑنا ہے هادوا علف اور واو مدہ ایک ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑے جائیں گے والنصارى نون مشدد پر غنہ کریں گے سواد اور را پور پڑھے جائیں گے دونوں کے اوپر کھڑی زبریں ایک ایک علیف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے وَالصَّابِئِنَ سواد حروف مستعلیہ ہے پور پڑھا جائے گا کھڑی زبر کی وجہ سے ایک علیف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے یا مددہ کو بھی ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے من آمنا نون ساکن کے بعد حمزہ ہے اظہار حلقی ہوگا غنہ نہیں ہوگا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِاللَّهِ اللہ کا نام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَام اور پھر لام دو لام ساکن ہے دونوں پر قلقل نہیں ہوگا يَوْ وَالْيَنْ ہے مِلْآخِرِ کھڑی زبر کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے خواہ حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھنا ہے وَعَمِلَ حَرَكَات کھینچ کر نہیں پڑھی جائیں گی صَالِحًا صَالِحًا حُرُفِ مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تنوین کے بعد حروف اخفہ ہے یہاں پر اخفہ حقیقی ہوگا فَلَهُمْ مِنْ سَاقِنْ کے بعد حمزہ ہے اظہار شفی ہوگا غنہ نہیں ہوگا اَجُرُوْهُمْ جِنْ ساقِنْ پر قلقلہ کریں گے را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا مِنْ ساقِنْ کے بعد عین ہے اظہار شفی ہوگا یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا عِنْدَ رَبِّهِمْ یہاں پر بھی نون ساقِنْ کے بعد دال ہے اخفہ حقیقی ہوگا را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا ملا کر پڑھنے کی صورت میں مِنْ ساقِنْ کے بعد واو ہے تو اظہار شفی ہوگا غنہ نہیں ہوگا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا خَوْفٌ علف مددہ ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے خو حروف مستعلی ہے پر پڑھا جائے گا خو وَاولِنْ ہے فُنْ عَلَيْهِمْ تنبیین کے بعد حروف حلقی ہے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا غنہ نہیں ہوگا مِنْ ساقِنْ کے بعد واو ہے اظہار شفی ہوگا غنہ نہیں ہوگا وَلَا هُمْ علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے مِنْ ساقِنْ کے بعد یا ہے اظہار شفی ہوگا یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا يَحْزَنُونَ واو مددہ ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے وَفْ کی صورت میں نون ساقِن پڑھا جائے گا وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَلْقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا خواہ حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے مِثَاقَكُمْ یا مددہ علف مددہ ایک ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے خواہ حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا مِنْ ساقِنْ کے بعد واو ہے اظہار شفی ہوگا غنہ نہیں ہوگا وَرَفَعْنَا رَا زَبَرْ کی وجہ سے پر پڑھیں گے عین ساقِنْ پر قلقہ نہیں کرنا علف مددہ ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے فَوْقَكُمْ تُورْ فَوْوَوْلِنْ قَقُمْ قَافْ قَا وَرَا پر پڑھے جائیں گے وَوْمَددہ کو ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھنا ہے خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ خُذُو خَا حُروفِ مُستَعْلِیہِ پر پڑھا جائے گا وَوْمَددہ کو ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے مَا علف کے اوپر چھوٹی مدد ہے تین علف کے برابر اس کو کھنچ کر پڑھیں گے آتَيْنَاكُمْ حَمْزَا اور نون کھڑی زبر کی وجہ سے ایک ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے میم ساکن کے بعد باہِ اخفہِ شفی ہوگا بِقُوَّةٍ قَوْف حُروفِ مُستَعْلِیہِ پر پڑھیں گے تین پر غنہ ہوگا وَذْكُرُو را کو پیش کی وجہ سے پر پڑھنا ہے وَوْمَددہ ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھنا ہے مَا فِيهِ علف اور یا مَددہ ایک ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مِیم ساکن کے بعد تاہِ اظہار شفی ہوگا یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا تَتَّقُونَ قَوْف پر پڑھا جائے گا وَوْمَددہ کو ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے وَفْقی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمْ بَعْدِ ذَلِكُ ثُمَّ مِیم مشدد پر غنہ کریں گے تَوَلَّيْتُمْ یہ بھی مِیم مشدد ہے غنہ کرنا ہے مِمْ غنہ ہوگا بَعْدِ ذَلِكُ کھڑی زبر کو ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے وَفْقی صورت میں کاف ساکن پڑھا جائے گا فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَلَوْ لَا وَاولِينَ ہے لَا علف مدہ ہے ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے فَضْلُ اللَّهِ بَعْدْ اور اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا عَلَيْكُمْ عَلَيْيَا لِنْهِكُمْ مِیمْ ساکن کے بعد واو ہے اظہار شفی ہوگا غنہ نہیں ہوگا وَرَحْمَتُهُ رَا زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے الٹا پیش ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھا جائے گا لَكُنْتُمْ نُون ساکن کے بعد تاہ اخفہ حقیقی ہوگا مِیم و شدد پر غنہ کریں گے مِنَ الْخَاسِرِينَ خوا حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا کھڑی زبر کی وجہ سے ایک علف کے برابر کھنچ کر بھی پڑھیں گے یا مددہ کو بھی ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھنا ہے را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے وَفْكِ سُورَتْ میں نُون ساکن پڑھا جائے گا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوُ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا وَلَقَدْ قَاف حروف مستعلیہ ہے پر پڑھیں گے دال ساکن پر قلقلہ کرنا ہے مِیم ساکن کے بعد تاہ اظہار شفیقی ہوگا یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا لَذِي يَا مَدَّهِ ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نَعْتَدَو وَاولِينَ مِنْكُمْ نُون ساکن کے بعد کافے اخفہ حقیقی ہوگا مِیم ساکن کے بعد فَا ہے یہاں بر اظہار شفیقی ہوگا غنہ نہیں ہوگا فِي السَّبْتِ بَا ساکن پر قلقلہ کریں گے فَقُلْنَا قَاف حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا لَام ساکن پر قلقلہ نہیں کرنا عَلِف مَدَّهِ ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لَهُمْ كُونُو مِیم ساکن کے بعد کافے اظہار شفیقی ہوگا غنہ نہیں ہوگا دو وَو مَدَّهِ دونوں کو ایک ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے قِرَدَتَن قَاف اور رَاپُر پڑھے جائیں گے تنوین کے بعد خواہ ہے اظہار حلقی ہوگا غنہ نہیں ہوگا خواسئین خواہ کو بھی پر پڑھنا ہے کھڑی زبر کی وجہ سے ایک علف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے سی ای یا مدَّهِ ایک علف کے برابر اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے وَوَفْقی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا فَجَعَلْنَا هَا نَكَالَ لِمَا بَيْنَا يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ فَجَعَلْنَا هَا کھڑی زبر اور علف مدَّا ایک ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نَكَالَ لِلْمَا یہ بھی علف مدَّا ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لِمَا یہ بھی علف مدَّا ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے بَيْنَ بَيْيَالِينَ ہے يَدَيْ يَبِيَالِينَ ہے هَا وَمَا خَلْفَهَا اب یہاں پر یہ پھر یہ اور یہ تینوں علف مدَّا ہے ایک ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے خواہ حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا وَمَوْ وَاولِينَ ہے عِضَتَ الْظَانْ کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ ہے لِلْمُتَّقِينَ قَاف بھی حروف مستعلیہ ہے پر پڑھیں گے یا مَدَّ اَكْلِفْ کے برابر کھینج کر پڑھا جائے گا وَفْ کی صورت میں نون ساکن پڑھنا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَا وَإِذْ قَالَ قَاف حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا عِلِفْ مَدَّ کو ایک عِلِفْ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے مُوسَى وَاوْ مَدَّ بھی ایک عِلِفْ کے برابر کھینج کر پڑھا جائے گا سین کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو ایک عِلِفْ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے لِقَوْمِهِ قَاف حروف مستعلیہ ہے پر پڑھیں گے قَوْ وَاوْلِن ہے مِهِ هَا کے اوپر چھوٹی مدھ ہے تین عِلِفْ کے برابر اس کو بھی کھینج کر پڑھنا ہے اِنَّ اللَّهَ نُون مُشْدَد پر غنّہ کریں گے اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا يَأْمُرُكُمْ رَا کو بھی پیش کی وجہ سے پر پڑھنا ہے مِن ساکِن کے بعد حمزہ ہے اظہار شفی ہوگا غنّہ نہیں ہوگا اَن تَذْبَحُو نُون ساکِن کے بعد حروف اخفہ ہے اخفہ حقیقی ہوگا تَذْبَحُو وَاوْمَدَّا کو اے کھلِفْ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے بَقَرَح قَاف اور رَاپُر پڑھے جائیں گے وَاوَفْ کی صورت میں ہَا ساکِن پڑھا جائے گا قَالُوْا اَن تَتَخِذُنَا اُحُوزُو قَالُوْا قَاف حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا الِفْ مَدَّا ایک الِفْ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَاوْ کی اوپر چھوٹی مَدھ ہے تین الِفْ کے برابر کھینج کر پڑھنا ہے اَتَتَخِذُنَا خَاف حروف مستعلیہ ہے پر پڑھیں گے الِفْ مَدَّا کو ایک الِفْ کے برابر کھینج کر پڑھنا ہے وَاوْفْ کرنے کی صورت میں دو زبر ایک زبر میں تبدیل ہوگا اور الِفْ مَدَّا پڑھا جائے گا الِفْ مَدَّا ایک الِفْ کے برابر کھینج کر پڑھا جاتا ہے قَالَا اَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ قَاف حروف مستعلیہ ہے پر پڑھیں گے الِفْ مَدَّا ایک الِفْ کے برابر کھینج کر پڑھنا ہے اَعُو وَاوْ مَدَّا ہے اس کو بھی ایک الِفْ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ذُبِاللَّهِ اللہ کا نام زیر کی وجہ سے بارک پڑھا جائے گا اَن أَكُونَ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے اظہار حلقی ہوگا غنہ نہیں ہوگا اَكُو وَاوْ مَدَّا ہے ایک الِفْ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَاوْ اَفْ کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا یہیں تک آج کا ہمارا سبق ہے اب میں ایک بار ملا کر پڑھتا ہوں اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آدُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطَّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ مَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار لگئے گا اللہ حافظ